اگر ہم اس قرآن کو پہار پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے جب یہ قرآن اتنا مخدم اتنا مضبوط اور اتنا روحانیت مالا اور اتنا اجاز مالا ہے کہ پہار پرداج نہ کر سکے سہرہ پرداج نہ کر سکے سمنگر پرداج نہ کر سکے پتھر پرداج نہ کر سکے تو اللہ نے اسے نازل دیا اپنے حبیب کے دل پر اور دل سے آیا زبان پر دل سے آیا زبان پر اور زبان سے لیا اس حسنی نے جس نے زبان مصطفیٰ کو چوس کرے باتل دیا ہے تو پیدا ہوتے ہی رسول خلا کے ہاتھوں میں آتے ہیں خانہ قعبہ کے باہر لوگوں کا جن میں نفیر لوگوں کی پھیر کو ملہویا کرتے ہیں نبی نے بھائی کو ہاتھوں میں اٹھایا علی نے چائے دیکھا تو لوگ ہی لوگ مسکرا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان لوگوں کو وہ صحیفہ نہ سنا دیں جو آدم پہ نازل ہوا تھا وہ نہ سناوں جو نف پہ نازل ہوا وہ نہ سناوں جو ابراہیم پہ نازل ہوا موسیٰ کی تورات سناوں عیسیٰ کی انجیل سناوں قعود کی ضمور سناوں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان مکہ کے لوگوں کو قرآن نہ سنا دوں جو ابھی نازل ہی یہ اس وقت اعلان دیا جب اعلان رسالت ہی نہیں ہوا تھا قرآن نہ سنا دوں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا علی نے یہ دعویٰ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جس محمد کا علی کیسا غلام نزول قرآن سے پہلے قرآن پر کے سنا رہا ہے وہ محمد جبرائیل کا محتاج نہیں جبرائیل محمد کا محتاج ہے محمد اللہ سبحان اللہ